اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں نصر الدین القاسمی میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گزشتہ تقریباً ایک سال سے میرے اسباق العربیت من الصحف والمجلات کے نام سے یوٹیوب پر نشر ہو رہے ہیں اور الحمدللہ طلبہ اور علماء کے طبقے کی طرف سے ہندوستان میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی اور الحمدللہ اور بھی ممالک تک ان اسباق نے رسائی حاصل کی جس پر میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں بعض احباب کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جس طرح العربیت من الصحف والمجلات ہے اسی طرح العربیت من القرآن الكریم بھی ہونا چاہیے یعنی صرف ان لوگوں کے لئے جو اردو دا ہیں اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور قرآن کریم دیکھ کر ناظرہ پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی عربی سے تعلق اور لگاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترجمہ کو بصیرت کے ساتھ سمجھ سکیں اور عربی زبان سے انہیں کچھ شد بودھ حاصل ہو جائے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کئی احباب کی طرف سے کہ میں اس قسم کی اسباق بھی تیار کروں بعضوں نے کہا کہ اس قسم کے اسباق ہمیں آپ آن لائن پڑھا دیں آن لائن پڑھانے والا سلسلہ تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اتنا میرے پاس وقت نہیں مشغولی ہے مدرسی کی مشغولی بھی ہے مدرسی کی تدریسی مشغولیات بھی ہوں گی تو اتنا وقت تو نہیں نکل پائے گا مگر میں اس قسم کے اسباق یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ سنیں اور بار بار سنیں انشاءاللہ اس سے آپ کو عربی زبان کے ساتھ کچھ تعلق پیدا ہوگا اور آپ مزید آگے بڑھ سکیں گے ذرا سی رہنمائی ملتی رہے تو اس کے بعد جو ترقی حاصل ہوتی ہے وہ بندے کی خود کی محنت اور لگن سے حاصل ہوتی ہے استاد یا معلم کوئی بھی ہو وہ صرف رہنمہ رہبر ہوتا راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا اور آگے تک دور تک چلنا اور منزل تک پہنچنا یہ طالب علم خود کا کام ہوتا ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو ایک نشان راہ حاصل ہوگا منزل کی طرف آپ کے قدم بڑھیں گے اور آپ اٹھاتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ منزل بڑھ کر آپ کا استقبال بھی کرے گی تو میں پہلا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں یہ مختصر سا سبق ہے آپ سمجھیں سب سے پہلے ایک لفظ ہے انا اس کے متعلق وضاحت کر دوں کہ اس کا علف نہیں پڑھا جاتا انا مگر یہ علف نہیں پڑھا جاتا یہ حرف ایسا یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کا علف نہیں پڑھا جائے گا انا میں یعنی اسی لفظ انا میں دوسری جگہ تو علف لکھا ہوتا تو پڑھا جاتا یہاں نہیں پڑھا جائے گا انا اس کا مناہ ہے میں یہ مذکر یعنی نر اور مؤنس یعنی مادہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے انا دوسرا لفظ ہے انتہ اس کے معنی ہے تو یہ صرف مذکر نر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تیسرا لفظ ہے انتی تو یہ صرف مؤنس مادہ کے لئے مؤنس یعنی مادہ مذکر یعنی نر مؤنس یعنی مادہ مادہ نہیں کہتے ہیں مادہ مادہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو انا انتہ انتی یہ تین لفظ یہ تین لفظ آپ اچھی طرح سمجھ لیں ان کے معنی سمجھ لیں کاپی میں لکھ بھی لیں یاد بھی کر لیں اس کے بعد ہمیں ان کے آگے ایک ایک دو دو حرف لگانے ہیں ایک ایک دو دو کلمات بڑھانے ہیں مثلا انا عالمون آپ یوں کہہ سکتے ہیں انا عالمون میں عالم ہوں انا عالمون میں عالم ہوں یہ معنی ہوگا اس کا انا کبیرون میں بڑا ہوں انا صغیرون میں چھوٹا ہوں ہوں اور ہے اس کے لئے عربی میں کوئی مستقل لفظ نہیں آتا یہ آپ نوٹ کر لیں ہوں ہے اس کے لئے عربی میں مستقل کوئی بھی لفظ نہیں آتا انا عالمون میں عالم ہوں انا کبیرون میں بڑا ہوں انا صغیرون میں چھوٹا ہوں انا طویل میں لمبا ہوں انا قصیر میں پستقد ہوں انا جمیل میں خلصورتوں انا ذکی میں ذہین ہوں اسمارتوں اسی طرح چونکہ انا دونوں کے لیے آتا ہے تو آپ یوں بھی کہتے ہیں انا عالمتوں یعنی خاتون ہوگی تو کہیں گے انا عالمتوں میں عالما ہوں انا کبیرتوں میں بڑی ہوں انا صغیرتوں میں چھوٹی ہوں انا طویلتوں میں لمبی ہوں انا قصیرتوں میں پستقد ٹھینی ہوں انا جمیلتوں میں خلصورتوں انا ذکیتوں میں ذہین ہوں یہ مذکر اور مونس نر اور مادہ بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ گولتا آخر میں بڑھا دو گولتا بڑھانے سے یہ تمام الفاظ مونس بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اسی طرح ہے انتا عالم انتا کبیر انتا صغیر انتا طویل انتا قصیر انتا جمیل انتا ذکی انتا وحیمانا ہے سب کے نور تو بڑا ہے تو چھوٹا ہے толنبا ہے تو پستقد ہے انتی عالمت انتی کبیر نتا اینتا بڑی ہے انتا صغیرت تو چھوٹی ہے انتی طویلہ تو لنبی ہے انتی قصیرت تو پستقد ہے انتی جمیلت تو خلصورت ہے انتی ذکیت تو ذہین ہے تو مذکر اور مؤنس کے مسئلے کو یعنی نر اور مادے کے مسئلے کو آپ کو ذرا سمجھنا ہوگا انا انت انتی انت مذکر کے لیے انتی مؤنس کے لیے انا یہ مذکر مؤنس دونوں کے لیے آتا ہے اور یہ جو اگلے الفاظ اور کلمات میں نے بڑھا ہے عالم عالم اس کو اگر عورت ہے خاتون ہے تو عالمتن کر دیں گے کبیرن بڑا اگر خاتون ہے چھوٹ تو بڑی اس معنی میں کبیرتون کر دیں گے اس طرح اور بھی الفاظ بہت سارے الفاظ عربی زبان میں پائے جاتے ہیں دیکھئے یہ الفاظ ہیں یہ الفاظ آپ یاد کریں اسی طرح اور بھی الفاظ لے کے یاد کریں متعلم سیکھنے والا طالب علم معلم استاذ سکھانے والا طبیب ڈاکٹر شفیع سفارش کرنے والا شاب جوان قوی طاقتور ضعیف کمزور ان کو سب کو آپ معنیس بنا سکتے ہیں مادہ بنا سکتے ہیں متعلمت طالبہ اگر لڑکی سٹوڈینٹ ہے تو متعلمت بولیں گے اور معلمت لیڈی ٹیچر ہے تو اس کو معلمت کہیں گے طبیب ڈاکٹر طبیبت شفیع شفیع شاب شاب جوان عورت شاب قوی طاقتور مرد قوی طاقتور عورت ضعیف کمزور مرد ضعیف کمزور عورت اور ان کے شروع میں آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ لگا کر کے مکمل جملہ کریں اور پھر مشکل کریں اپنی کافی میں ضرور لکھیں اور انہیں خوب اچھی طرح سے یاد کر لیں اور یہ سبق اس طرح آپ کا تیار ہو جائے گا اور اپنی کافی میں ضرور لکھیں اگر کوئی بات پوچھ رہی ہو تو ضرور واتس ایپ پر مجھے میسیج کریں انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ